آپ دوستو ایک ایسے بینجنس کے بارے میں یہاں پہ چرچہ کرنے والے ہیں جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے فادی بیاہ ہو یا ایسے بھی اس کا ڈیلی یوج ہے اس کو کتنا پروفیٹ ہے اس میں آپ اس کی منفیچرنگ کریں گے تو کتنی لاغت آئے گی کتنا پروفیٹ ہے آپ اس کو مارکیٹڈ وائی کریں گے تو کتنی لاغت کتنی پروفیٹ آئے گا دونوں میں کون کون فیکال یاد لگیں گے آج ہم یہاں پہ ایٹو جڈز گارکاری دینے والے ہیں سب سے مانے دوستو کو نمشکار آج ہم دوستو بات کرنے والے ہیں کا پیپر کا پلیٹ کا آپ جیسے جان رہے ہیں چائے میں یوج ہوتا ہے سادی بیاہ ہو گیا اس میں یوج ہوتا ہے ہوتل میں یوج ہوتا ہے سب جگہ پہ بہت زیادہ یوج ہوتا ہے اس کا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس بینجنس میں تو آپ کو ہم یہاں پہ ایک بہت بڑا انبھو فیئر کریں گے پھر اب آپ ہمارے ساتھ دوستو 10 منٹ پورا ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ ساری سچا ہی جان جائیں گے کہ مارکریٹڈ وائی میں کتنی لاغت ہے تو کتنا پروفٹ ہے مانیو فیکچرنگ میں کتنی لاغت ہے تو کتنا پروفٹ ہے تو آپ خود تائیں کریں گے کہ ہم مانیو فیکچرنگ کریں کہ مارکریٹڈ وائی کریں تو یہی پہ آج پوری چرچہ ہم کریں گے دوستو پہلے ہم بتا دیتے ہیں آپ کے کون کون سے پیپر لگیں گے پھر اس کے بعد ہم چرچہ کریں گے کہ مانیو فیکچرنگ میں کیا کیا کافٹ آئے گا اور مارکریٹڈ وائی میں کیا کیا کافٹ آئے گا پھر آپ خود ڈشائیڈ کر لیجئے گا ہم کو کون سا کرنا ہے چلی یہ بات کرتے ہیں دوستو ریکوارمنٹ پیپر کی ریکوارمنٹ پیپر میں جو جا فر سے زیادہ کمپلفری ہے جی ایشٹی نمبر جی ایشٹی نمبر آپ کو لینا پڑے گا اگر آپ یہاں پہ ریسٹیشن کروا لیتے ہیں تو بھارت سرکار کے اسٹرٹ اپ کے انترگت بینکوں پھر آپ کو کم بیار پہ آفانی شین لون پروائیڈ ہو جاتا ہے اس کا ہے دوستو ٹیڑ لیشن یہ اگر آپ گرامر میں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ فٹی میں کر رہے ہیں تو یہ نگر نیرم کا لیشن ہوتا ہے اس کو لینا پڑے گا اور لار چوتھا پوزیشن ہے دوستو کرنٹ اکاؤنٹ اب آپ کو ایک کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا اسی سے آپ کو لیندین کرنا پڑے گا اسی میں جو آپ جی ایسٹی ریٹرن ہو گیا رہا داخل کرے گی اس میں جمع ہوتا ہے اب ایک کرنٹ اکاؤنٹ کھولے گا جو آپ دوکان کا نام رکھیں اسی دوکان کی نام پہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کھولے گا اور دوسرے پوائنٹ پہ ہم چلچہ کرتے ہیں سوپ نیم اب آپ کو ایک اپنا دوکان کا نام رکھنا پڑے گا جس پہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کھولے گا جیسٹی نمبر ہوگا یہ میں سمی ریزیسٹیشن ہو رہا ہے ایریک سارے کارجاد بنیں گے آپ اپنی شافی کر سکتے ہیں اس کو دوستو گھر سے بھی کر سکتے ہیں یا ایک اوپس ڈال کے وہاں سے بھی کر سکتے ہیں اب آپ اس کے لئے آپ نے دوکان سوٹی بڑی جو بھی لینا ہو لے سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ڈیکوریشن کروا دیجئے انٹیریئر ڈیجائن لیکٹا پرینٹر انویسٹیمنٹ بیلنگ سافٹ ویر دوستو اب آپ ڈیکوریشن اپنے حساب سے اچھا سا آپ جانی رہے ہیں آپ اس کا لک اچھا مولا چاہیے تو اس حساب سے آپ اپنے آپس کا لک انٹیریئر وغیرہ کھر لیجئے اب آپ کو دوستو جرورت پڑے گی بیلنگ کے لئے آپ بڑے پیمانے پر بیجنس کریں گے تو آپ کو ایک لائپ ٹاپ کی جرورت پڑے گی لائپ ٹاپ اور ایک پرینٹر کی آپ کو پککا بل دینا پڑے گا چونکہ جی ایسٹی نمبر جب لے گے تو اس میں ایک ریکوائرمنٹ ہو گیا آپ سب لوگ بیلنگ جو ہے کمپیوٹر کی بیلنگ مانگنے لگیں یہ ہو گیا اس کے بعد انویسٹمنٹ کی بات کریں دوستو انویسٹمنٹ ابھی ہم بعد میں بات کرتے ہیں آپ کو ہم دونوں کا انتر بتا دیتے ہیں مارکیٹڈ وائی اور منفیٹرنگ وائی کا تو اس کے بعد آتا ہے دوستو ویلنگ فافٹ ویر آپ اگر مارکیٹڈ کر رہے ہیں یا منفیٹر کر رہے ہیں دونوں میں آپ کو ایک سافٹ ویر انسٹال کروانا پڑے گا سافٹ ویر آپ کسی بھی کمپنے کا کروا سکتے ہیں دوستو ایسے تو کچھ فافٹ ویر آپ موبائل آئپ پہ بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ کا بڑا اچھا سا فافٹ ویر ایف مارٹ فون یا انڈرائیڈ ہے تو آپ اس میں بھی آئپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے ویلنگ کر سکتے ہیں یہ ہو گئے ایک دکوائرنڈ دوستو اب اس کے بعد بات کرتے ہیں اگر اپنا منفیٹرنگ کریں گے یا مارکیٹڈ کریں گے تو دونوں میں آپ کو ایک برانڈ نیم رکھنا پڑے گا کس نام سے آپ اپنا کپ پلیٹ بنا رہے ہیں دوستو اس کا ایک نام رکھیں گے نام رکھنے کے بعد اس کو آپ کو ٹیڈ مارک کروانا پڑے گا ٹیڈ مارک دوستو اس لیے کروانا پڑے گا جب آپ کا برانڈ دھیرے دھیرے پاپولر ہو جائے گا کوئی اور اس کا کمپی رائٹ نہ کرا پائے اس لیے آپ کا اس کو ٹیڈ مارک یعنی ریجسٹیشن کروانا پڑے گا اب آپ کو دو چیز کرنا ہے کپ اور گلاس اب کپ میں دو تین ڈیجائن ہوتے ہیں دوستو آپ دیکھتے ہوں گے ایک سادی بیان میں پانی پینے میں یوج ہوتا ہے اور ایک کپ ہوتا ہے چھوٹی سائز میں جو چائے پہ دکانوں پہ یوج ہوتا ہے اور پلیٹ میں بھی دو تین سائز کی ہوتے ہیں دوستو اب آپ کو ڈیشائیڈ کرنا جب بھی آپ کو لانچ کرنا ہو یہاں پہ جانکاری ہم جو فیئر کر رہے ہیں جب بھی آپ لانچ کریے گا مارکٹ کا سربے کر لیجئے گا اس سمیے کون سے پھیسن کا گلاس چل رہا ہے کپ چل رہا ہے اس حساب سے آپ مارکٹ کا سربے کرنے کے بات ہی آپ ڈیشائیڈ کریے گا چونکہ آج ویڈیو میں بنا رہا ہوں آپ کے پاس ایک سال پاس ویڈیو پہنچے چھے مہینے بعد پہنچے تین مہینے بعد پہنچے دو سال پاس پہنچے تو اس حساب سے جو آپ کی مارکٹ ویڈیو ہے اس حساب سے جو آپ کے مارکٹ میں ٹرنڈ شہر ہے اسی حساب سے آپ لانچ کریں گے دوستو اب ہم فرمجھ لیتے ہیں مارکٹیڈ وائی اگر آپ کو مارکٹیڈ وائی کرنا ہے تو اتنے کاغجات کی ضرورت پڑے گی اس کی اشترا اور کوئی کاغجات نہیں ضرورت پڑے گی اگر ان سب کاغجاتوں کی آپ باگ کر لیں تو دوستو کتنے لاغت آئے گی آپ خود جان لیجئے بہت زیادہ لاغت نہیں آئے گی لیکن جب آپ مینوفیکچرنگ کرنے جائیں گے یہ تو کاغجات لگیں گے اتنا اس طرح یہ تو لگے گا ہے اس کے بعد آپ کو کیا اور لگے گا ہے دیکھئے ہم نے لکھا ہے مارکٹیڈ وائی یعنی مینوفیکچرنگ وائی اب آپ مینوفیکچرنگ کرنے جا رہے ہیں آپ اگر مارکٹیڈ کر رہے ہیں تو آپ کے یہی کاغجات ہے اگر آپ مینوفیکچرنگ کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کیا لگے گا پہلی بات تو آپ کو مشین لینا پڑے گا مشین لینا پڑے گا اور جو ہے ایک ادھوگ لگانے جا رہے ہیں یہ ادھوگ میں آدھا ہے ادھوگ کے انترکت جو انہیں اینو سی ہوتی ہے اس کو لینا پڑے گا اور بائنگ سے اگر آپ کے پاس اپنا ہی ہے تو کوئی بات نہیں تو کوڈنگ کروانا پڑے گا تمام چیزیں کاغجادوں کی اب مشین دوست چھوٹی یا بڑی آئے گی پانچ لاک کی آئے گی چھے لاک کی آئے گی تین لاک کی آئے گی دف لاک کی آئے گی کتنا چھوٹی بڑی آپ لگوانا چاہتے ہیں آپ کے اوپر ڈیپنڈ ہوتا ہے ایک چیز دو فری چیز ہو گیا آپ کاغجاد آپ کو maintain کرنے پڑے گے جو کہ پرابلم اتنی نہیں ہے تو ہے ایس افترہ آپ کو لینا پڑے گا ادھوگ آدھا ادھوگ کے انترگت جو نو سی ہوتی ہے اس کے لئے آپ کیا رہ کریں گے مدور ایک دو مدور بھی رکھ پڑے گا اور ایک دو کاری گر بھی رکھ گا یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ آپ کا investment کم سے کم ملا کے 10 سے 15 لاکھ روپے کی لاغت آئے گی کم سے کم اور پھر آپ دف ہزار روپے ہلو رہی ارے دو تو machine روپے نہیں ہلو رتی ہے وہ production کرتی ہے آپ نے تو یہاں پہ level لگا کے production کر دیا لیکن production کرنے کی main بات نہیں ہوتی ہے production کرنے کے بعد market میں جو difficult ہے جو competition ہے وہ competition میں ہم fight کرنا ہے وہ competition میں ہم کیسے fight کریں ہم اتنے روپے بھی بھرسے ہوئے تو دوستو وہاں پہ دکت ہوتی ہے ہم یہاں بتا دیں آپ machine ڈال لیجیے آپ 10 لاک 5 لاک یا 50 ہزار daily آپ کمال لیں کیسے کمال لیں دوستو جب وہ market میں بکے گا تب ہی آپ کما سکتے پاس problem ہے اس کو fill کرنے کی تصیل کرنا ہی سفر زیادہ دکت ہوتی ہے machine ڈال دوستو نہیں تو آپ کو یہ ہی بتانا چاہتا ہوں اگر آپ اس business کو کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو جو already پہلے سے machine ڈالے ہوئی ہیں ان کے پاس آپ تھوڑا فرہ material یا اس کو third party production کہتے ہیں دوستو اب یہ مفین ڈالے ہیں ان کے پاس آپ جا کر کے اپنے product جو بنوانے ہیں آپ اسے بتائیے کہ میں اتنا چائے کا گلاف بنوانا چاہتا ہوں ایک لاگ دو لاگ جو بھی بنوانا چاہتے ہیں اتنے آپ اپنے نام سے کاغذ لے کر اپنے نام سے بنوان کر آپ فرح فیک لیے جائیے مارکٹ میں دیکھئے کیسے کمپٹیشن ہے وہاں پہ بیچ 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 نے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے نہیں میں اتنے اس میں کر فکتا ہوں اس میں اچھا سا اسکوپ ہے اسکوپ تو ہے لیکن کمپٹیشن ہے اس ڈال دیجئے منوفیکٹری ڈال نے میں مارکٹ کرنے میں دو سے تین پرفنٹ کا پروفٹ کا انتر آئے گا لیکن دو سے تین پرفنٹ آپ کا پروفٹ ہوگا لیکن اگر آپ سے جیادہ آپ نے 8 سے 10 لاکھ روپے انویسٹ میں کل دیا یہاں پہ 10 لاکھ روپے لگا رہے ہیں یہاں پہ آپ 1 لاکھ روپے لگا کے آپ مارکیٹ کر فکتے ہیں سب کچھ کر فکتے ہیں دو فتو ہمارے اپنے انویسٹ سب لوگ دیکھئے چس کی مسین ڈال دیجئے آپ ایک دن میں چار ہزار روپے کمائیے ارے ہم کیسے کمائے گے چیف پروڈکشن 10 لاکھ کا ایک دن میں کر سکتے ہو 10 لاکھ کے پروڈکشن کو بیچ لیے 10 لاکھ کی مسین ڈالا ہے دو 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 لاکھ روپے آپ مارکیٹ میں پروڈکٹ کو فیل ٹیم تیار کرنے میں لگ جتنا پیسہ پروڈکشن میں لگتا ہے اتنا ہی پیسہ مارکیٹ میں پروڈکٹ کو بیچ نے کے لیے ہاں مہنت ہے مہنت آپ کریں لگے رہیں گے لیکن دھیرے دھیرے آپ گروہ ہوگا اور profit ایک دن رات دونے دن چونے کے حساب سے profit ہوتا ہے لیکن وہی کام آج کے جوانے میں ابھی آپ پروڈکٹ اٹھا کے دیکھئے کتنے لوگ مارکیٹ بائی یعنی تھرڈ پارٹ پروڈکٹ بنوا کے کر رہے ہیں دوستو جب میرا کام وہی ہو جا رہا ہے بینا اپنی مفصین ڈالے ہوئے تو ہم اپنی مفصین کو کیوں ڈالے تو دونوں پہ آپ بیشار کریے گا ہم کو مانیف فیکشورنگ یونیٹ ڈالنا ہے ہم کو مارکیٹ بائی کرنا ہے تو دونوں میں انتر دیکھ کر کے پھر بیشار کرنا دس سے پانچ منٹ پھر ہماری ویڈیو دیکھ نا کسی اور دیکھ نا یا کسی اور فی انبھو لے لینا جو آل ریڈی کر رہے ہیں تو آپ خود سمجھ میں جائے ان کے پاس جائیے اپنا پروڈکٹ بنوا کے مارکیٹ میں بیچ لیں گے ہم تو دیرے دیرے آپ بنوا بنوا کے اپنا بیجنس بڑا کر لیجئے پیسے کما لیجئے جب آپ پیسے کما کے پوجی ہو جائے دوستو تب آپ منوفی دیجئے ایسا کرنے کے step by step آپ کو نولیج بھی ہو جائے گا چھوٹا بیجنس کرنے سے اوپر تک جانے میں کبھی بھی ہم کوئی نہیں ہوتا ہے جیسے بیسک نولیج آپ کا ہو جائے گا میرا اپنا انبھو ہے دوستو پروفیٹ کی بات کریں تو پروفیٹ جو ہے کم نہیں ہوگا پانچ پرفیٹ دف پرفیٹ تو ہونا ہی ہونا ہے آپ مارکیٹ کریں گے تو دف پرفیٹ آپ کو ملے گا منوف فیکچر کریں گے تو دف سے 12 ملے گا بس اس سے زیادہ نہیں ملے گا لیکن یہ پروڈکٹ بلک میں بکھتا ہے لیکن یہ دف پرفیٹ ہی آپ کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اپنے یار دفتوں کے ساتھ سیئر کر دیجئے ہو سکتا ان کو بھی کچھ انبھاؤ مل جائے اور دف تو لائک کر دیجئے آپ نے جو 8 فی 10 منٹ کا اپنا قیمتی سمی دیا اس کے لیے ایک